اگر آدھنا سی بھی دوہین پاؤ کس کی بولو کس کی ہاں تو پیلی پیل سے انظار کرو گے لیٹر آئے گا نہیں برلی شک سے انظار کرو گے لیٹر آئے گا آشک تو نکالے گا باٹا کا اہے یہ اس کی محل لگا دے گا غلط تو نہیں کر رہا ہوں وہ برداشت نہیں کر پائے گا یہ موبائل کی اوقات چار منیجمنشی میں کا پندرہ سو کا چائنہ کا چوری ہو گیا بولے صاحب چور پکڑ گیا آپ کیا کرتے ہو کس نے کہا بھائی مسئلہ تو ہر جگہ ہے کہتے ہو اس کا فتوہ ہے اس کا فتوہ تو بہت پہلے برلی سے پوچھیں گے کہ نوکیا کی چوری پہ کیا فتوہ ہے ہاں 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 کیسنگ کی چوری پہ کیا فتوہ ہے کیونکہ ہم بغر تحقیق پہ بولتے نہیں اپنے وقت کے غزالیہ دورہ ہیں اور ایپل تو اور قیمتی ہے تو ایپل پہ کیا فتوہ ہے لیکن دوستو مر کے جانا ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی یہ دھلٹی چاند نہیں تو پہل تو پہل کی ہے اٹھرتے چاند دھلٹی چاند نہیں جو ہو سکتے کر لے اندھرہ باغ آتا ہے یہ دو دن کی اٹھالی ہے پندرہ سو کے موبائل کے لیے تیرا ہاتھ چور پر اٹھ گیا لیکن وہ صحابہ کو زانی کہہ رہا ہے ماہ آز اللہ ماہ آز اللہ اور تجھے انتظار ماہ آز اللہ رب العالمین توبہ سے ارے یہ بات اگر عیسائی یا مشرق کہتا پورے دیش میں جلوس نکلتے یہ حق ہے یہی حق ہے اگر یہ باتیں چوٹی والا کرتا تو مولوی بھی روٹیاں سیکھتے نیتا گیری کرتے یہ مولوی ہیں دن بھر تو پرچے باڑتے ہیں بھائیہ کو جتانا بھو جی کو جتانا بھائیہ کو جتانا بھو جی کو جتانا بھائیہ کو جتانا یہ مولوی ہیں میں نے تو کہا یہ مولی بھی مت کہو ان کو صافی پھوڑ کی مولی بھی اچھی ہے دن بھر پرچے باٹے کارے کرتا بنے اور صبح مسجد میں اللہ اکمر ارے مورنگ زیب کا دور ہو نا رضی اللہ تو تمہیں تصریح سے نہیں سمجھائے جائے گا تمہیں بھلا کے الٹا کانگ دیا جائے گا فرمایا عالم کا شرق سن لو یہ باتیں اگر چوٹی والا کرتا ہر مولوی پجامر سے باہر ہوتا غلط تو نہیں میں گجرات میں ایک جگہ پیٹلا دے پہنچا بولے صاحب یہاں پر ایک تیواری کے بارے میں جلوس نکلا تھا میں نے تمہارے باپ نے اتار کے لیے کہ جلوس نکالے آئے 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 ارے باہر کا تیواری دیکھا گھر کا تیواری یہ معلوم ہے یہ شریعت ہے شریعت آلہ حضرت لکھتے دو بندی کے پیچھے اگر قصدن نماز پڑی وہ وہاں بھی دو بندی ہو گیا بھی صحیح حق ہے مزاق ہے درماتے دلیل ظاہر یہ ہے یہ کہ اس نے مسلمان جانا اب یہ ایک صاحب بولے صاحب وہ مسلم آبادی ہے میں نے کہا مسلم آبادی مت کہو وہابستان کہو جی کیونکہ ان کو تو مسلم بھی نہیں کہہ سکتے اور کہنے کا مقصد